آج میں آپ لوگوں کو پاکستان کی دس ایسی امیر ترین خواتین کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ کروڑوں روپے کمانے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بھی اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں نمبر ایک اکرا حسن منشا دوستو اکرا حسن منشا میاں عمر منشا کی بیوی اور پاکستان کے سب سے بڑے کاروباری خاندان کی بہو ہیں یعنی نشاط مل اور ایم سی بی بینک کے مالک میاں محمد منشا اکرا حسن منشا کے سسر ہیں واضح رہے ان کے سسر میاں محمد منشا کا شمار پاکستان کے سب سے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے مگر اس کے برعکس اکرا حسن منشا خود اپنے بلبوتے پر امیر ہونے والی اور پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر دینے والی خواتین میں سے ایک ہے آج کی تاریخ کے مطابق ان کی عمر چالیس سال ہے انٹرنیٹ کی معلومات کے مطابق اکرا حسن منشا نے برطانیہ سے انٹرنیشنل پولیٹکس میں بی ایس سی جبکہ برطانیہ سے ہی انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایم ایس سی کی تعلیم حاصل کر رکھی ہے یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے ایک نہیں بلکہ کئی کاروباروں کو کامیابی سے سنبھال رکھا ہے جس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ یہ کم از کم آٹھ کمپنیوں میں ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹیو آفیسر کی خدمات سر انجام دے رہی ہیں یوں یہ ہر ایک کمپنی سے لاکھوں روپے کی تنخواہ وصول کرتی ہیں کل ملا کر یہ ایک مہینے میں کروڑوں روپے کماتی ہیں نمبر دو مسررت مصبہ 25 نمبر 1969 کو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پیدا ہونے والی مسررت مصبہ بھی ہر مہینے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے کماتی ہیں اس لیے ان کا شمار بھی پاکستان کی امیر تن خواتین میں ہوتا ہے رہی بات یہ کہ مسررت مصبہ ہر مہینے کروڑوں روپے کیسے کماتی ہیں تو آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ مسررت مصبہ پاکستان کی سب سے بہترین اور مشہور ترین بیوٹیشن ہے یہی وجہ ہے کہ تمام فلمی اداکاریں سیاسی خواتین اداکار اور کروڑ پتی خاندانوں کی لڑکیوں ان کے پاس آ کر تیار ہوتی ہیں حیران کن بات یہ ہے کہ مسررت مصبہ نے پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں اپنے سینٹرز کھول رکھے ہیں اس کے علاوہ ان کے ملک بھر میں ڈی پی لیکس بیوٹی کلینک بھی ہیں جہاں سے وہ ہر مہینے کروڑوں روپے کماتی ہیں آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ انہیں پاکستان کی ترقی میں اہم قطار ادا کرنے پر پر پرائیڈ آف پاکستان کا اعزاز بھی مل چکا ہے روشنوں کے شہر کراچی میں پیدا ہونے والی جہاں آرہ کے لیے کروڑوں روپے کمانا تو بائیں ہاتھ کا کھیل معلوم ہوتا ہے کیونکہ جہاں آرہ دنیا کی انتہائے منافع بخش اور ترقی کرتی انڈسٹری آئی ٹی یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی سے تعلق رکھتی ہیں یہ سارٹ ویئر ڈیویلپمنٹ اور سرویسز کو پرموٹ کرتی ہیں یہ کئی سال تک پاکستان کے سب سے بڑے سارٹ ویئر ہاؤس پاشا اور نیسٹ آئی کی پریزیڈنٹ کے طور پر کام کرتی رہی ہیں جہاں انہوں نے عربوں کھربوں روپے کا بزنس کرتے ہوئے ہر مہینے کروڑوں روپے کا منافع کمایا ہے یوں جہاں آرہ پاکستان کی کروڑ پتی خاتون ہیں آج آرہ پاکستان آئی ٹی اور ٹیلی کام میں پرائم منسٹرٹ ٹاسک فورس کا ایک اہم ترین رکن ہونے کے علاوہ پنجاب بورڈ آف انویسمنٹ اینڈ ٹریڈ کی بھی اہم میمبر ہیں جہاں سے یہ ہر مہینے لاکھوں روپے تنخواہ وصول کرتی ہیں آپ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ امریکی صدر بارک اوباما نے جہاں آرہ کو امریکہ کی نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کو اپنا علم اور تجربہ شیئر کرنے کے لیے پاکستان کے مشہور ترین ٹیلی ویجن ہوسٹ اینکر اور اداکارہ شائستہ لودھی بھی پاکستان کی ان خواتین میں شامل ہیں جو ہر مہینے کروڑوں روپے کماتی ہیں آپ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ شائستہ لودھی بہترین اینکر اداکارہ اور ہوسٹ ہونے کے علاوہ ایک بہترین ڈاکٹر بھی ہیں اگر بات کی جائے ان کے ذرائع آمدن کی تو یہ اب تک اے آر وائی نیوز اے آر وائی ڈیجیٹل جیو نیوز ہم ستارے سی ٹی وی جیو ٹی وی پی ٹی وی ہوم سے کروڑوں روپے کماتی ہیں ان کا اپنا یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ بھی ہے جس سے یہ ہر مہینے لاکھوں روپے کماتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ ڈاکٹر بھی ہیں یوں ڈاکٹر شائستہ لودھی بھی کروڑوں روپے کمانے کے علاوہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں ناقابل یقین بات یہ ہے کہ شائستہ لودھی کئی مورننگ شو ہوسٹ کرنے کے علاوہ تین سے چار فلموں میں بھی کام کر چکی ہیں پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے والی امیر تین خواتین میں پاکستان کا ایک اور چمکتا ستارہ کلسوم لاکھانی ہے جو انویسٹ ٹو انوویٹ کی فاؤنڈر سردر اور سی ای او ہیں کلسوم لاکھانی صرف کاروباری شخصیت ہی نہیں بلکہ پاکستان میں تبدیلی لانے کے لیے کوشش کرنے والی ایک بہترین رہنمادی ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ کلسوم لاکھانی اپنے کاروبار سے کروڑوں روپے کمانے کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پر مختلف ممالک اور انٹرنیشنل فاؤنز میں جا کر خطاب کر کے بھی کروڑوں روپے کماتی ہیں حیران کن بات یہ ہے کہ کلسوم لاکھانی امریکہ میں بھی کئی خطاب کر کے پاکستان کا نام روشن کر چکی ہیں ان کی ٹوٹل آمدن کی معلومات تو نہیں مل سکی مگر یہ بھی پاکستان کی کروڑ پتی خواتین میں سے ایک ہیں نمبر چھے روشنہ زفر 1967 میں لاہور میں پیدا ہونے والی روشنہ زفر نے 1996 میں اپنے کاروباری کیریئر کا آغاز کیا اس وقت شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ روشنہ زفر اتنی کامیاب کاروباری خاتون بنیں گی کہ ان کا شمار پاکستان کی سب سے امیر ترین کاروباری خواتین میں ہونے لگے گا ناقابلہ یقین بات یہ ہے کہ انہوں نے 1996 میں ورلڈ بینک کی لاکھوں کی نکری چھوڑ کر پاکستان میں اپنی کاشی فاؤنڈیشن کا آغاز کیا جو بعد میں ترقی کر کے پاکستان کی پہلی مایکرو فائنانس کمپنی کے طور پر سامنے آئی انہوں نے صرف پندرہ لوگوں کے ساتھ کاروبار شروع کیا تھا مگر آج ان کا شمار پاکستان کی امیر ترین خواتین میں ہوتا ہے نمبر سات ماریا عمر ہومین ڈیجیٹل لیگ کی فاؤنڈر اور پریزیڈنڈ ماریا عمر کا شمار بھی پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر کے کروڑ پتی بننے والی خواتین میں ہوتا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ ماریا عمر کو انٹرنیشنل لیول پر انٹرنیشنل میڈیا بہترین انویٹیو لیڈر منتخب کر چکا ہے آپ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ ماریا عمر کے لکھے گے آرٹیکلز انٹرنیشنل میگزینز میشیبل فوربز اشوکہ اور ڈان کے علاوہ بہت سے میگزینز میں چھپ چکے ہیں یہ اپنی کم عمری میں ہی کئی کاروباری عزازات حاصل کرنے والی چند خواتین میں سے ایک ہیں ان کے کل آمدنی کتنی ہے اس کا اندازہ لگانا تو انتہائی مشکل ہے بہرحال یہ بات درست ہے کہ یہ بھی ایک کروڑ پتی پاکستانی خاتون ہے کیونکہ یہ اپنے مختلف کاروبار سے ہر مہینے کروڑ روپے کا منافع کماتی ہے راولپنڈی میں پیدا ہونے والی سوشل ایکٹیویسٹ سیاستدان اور کاروباری شخصیت شہناز وزیر علی بھی پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرنے والی کروڑ پتی پاکستانی خواتین میں سے ایک ہیں راولپنڈی اور کراچی میں ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے اپنی عالی تعلیم امریکہ کے بہترین اور مشہور ترین تعلیمی اداروں سے حاصل کی جس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک استاد کے طور پر کیا اور پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ اللہ کی رحمت ان پر نشاور ہوتی رہی اور یہ ترقی کرتی چلی گئی یہاں تک کہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان منتخب ہو کر انہوں نے تقریباً پندرہ سال تک پاکستان کی ترقی کے لیے کام کیا یہ پاکستان کے وزیراعظم یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف کے ایڈوائزر اور سپیشل اسسٹنٹ کے طور پر بھی کام کر چکی ہیں آج ہی اپنی نگرانی میں کئی سکول اور ادارے چلا رہی ہیں ٹرانسپورٹ اور کپڑے کا کاروبار کرنے والی مس آلیہ خان بھی پاکستان کی امیر ترین کاروباری خواتین میں سے ایک ہے یہ اپنے مختلف کاروبار سے ہر مہینے کروڑوں روپے کا منافع کماتی ہیں آج کے لیے الہودہ ٹریولز اینڈ ٹورز کے علاوہ اویسٹر فیبرک کے نام سے دو بڑے کاروباروں کو بھی سمار رہی ہیں جہاں سے یہ اچھے خاصے پیسے کماتی ہیں ایک آم گھرانے سے کامیاب کاروباری خاتون بننے کی وجہ سے مس آلیہ خان بہت سی نوجوان لڑکیوں کے لیے رول مادل بن چکی ہیں نمبر دس مریم افزل پاکستان کی امیر ترین خواتین کا ذکر ہو اور مریم افزل کا نام نہ آئے تو یم ممکن نہیں کیونکہ مریم افزل بھی ہر مہینے اپنے کاروبار سے کروڑوں روپے کا منافع کمانے کے علاوہ کئی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں اور جس کا یہ لاکھوں روپے معافضہ وصول کرتی ہیں آج کی تاریخ میں یہ پنجاب گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اپنی خدمات مہیا کر کے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کا شمار بھی پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے والی کروڑ پتی خواتین میں ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی پاکستان کی دس کامیاب ترین بزنس مین خواتین جو نہ صرف خود ہر مہینے کروڑوں روپے کمار رہی ہیں بلکہ پاکستان کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں اس کے بعد آپ کس موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہیں گے کومنٹ کر کے اپنا پسندیدہ ترین موضوع ہم تک ضرور پہنچائیں جبکہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک ورس ایپ اور تیکر سوشل میڈیا پریٹ فارم پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حصلہ افضائی ہو سکے